کسی کو واپس بلانے کا طریقہ اسلام علیکم کینیڈا سے ایک آدمی کا فون آیا اور جو کنورسیشن جیسے سٹارٹ ہوئی میں وہی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے لوگ اپنے ذہن کے اندر ٹاکسیسٹی بھرتے ہیں اور کس طرح سے اپنے ذہن کے اندر زہر برتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی وہ شخص کہنے لگے کہ سر آئی ڈونٹ نو افیٹ اس ٹراما بانڈ اور مجھے نہیں پتائیے آپ ماہر ہیں آپ مجھے گائیڈ کریں گے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے پروفیشنلز کے ساتھ بھی بات کیا وہ کہتے ہیں کہ جسے تم اپنی زندگی میں واپس بلانا چاہتے ہو اسے چھوڑ دو دوستوں سے بھی مشورے کی ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جسے تم اپنی زندگی میں واپس بلانا چاہتے ہو اسے چھوڑ دو اسے واپس نہ بلاؤ جانے والے کو جانے دو تو میں آپ کو سنتا ہوں آپ کی بہت ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں میں آپ کو پسند کرتا ہوں آپ کی جو فیلسفی ہے کسی کو جانے نہیں دینا آپ ڈیورس پر یقین نہیں رکھتے بریک اپس پر یقین نہیں رکھتے اگر کوئی شخص نراز ہو کر چلا جاتا ہے یا بے وفائی کرتا ہے یا دھوکہ کرتا ہے تو آپ اس کو واپس لانے پر یقین رکھتے ہیں تعلق کی بحالی پر یقین رکھتے ہیں تو میں آپ کی گائیڈ لائن جاتا ہوں تو میں نے ان سے جو بات کی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں پتہ نہیں کون ہیں جو لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ٹراما بانڈ ہے یا کو ڈیپینڈنسی ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم چیزوں کو مس ڈائیگنوز بھی کئی بار کر لیتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں ایسے اور وہ ویسے نہیں ہوتی ہیں ایک یہ بات سمجھنا ضروری ہے تو میں نے ان سے ایک سوال پوچھا میں نے کہا آپ جو آپ کو چھوڑ کر گئی ہیں کیونکہ وہ ایک خاتون سے محبت کرتے تھے وہ چھوڑ کر چلی گئی تھی لڑکی جو تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو لڑکی آپ کو چھوڑ کر گئی ہے اسے اپنی زندگی میں واپس لانا کیوں چاہتے ہیں تو انہوں نے بڑی اوپن لکا کے سر وہ بہت اچھی ہے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر کے بہت مزا آتا ہے اس کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا اس کا ساتھ ہوتا ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا اس کی سب سے بڑی خوبی ہے تو میں نے کہا ایسے شخص کو جب آپ اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں تو ڈر کیا ہے خوف کیا ہے لانے میں آپ یہ جو لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں کہ لاؤں یا نہ لاؤں تو ڈر کس بات کا تو وہ کہنے لگے کہ سر تکلیف دیتی ہے میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں اگر کوئی شخص تعلق میں آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تعلق ہینڈل کرنا نہیں آتا اپنی آپ کمی نہ مانیں اپنے آپ کو آپ کہیں کٹیرے میں کھڑا نہیں کرتے آپ ہمیشہ دیکھیں میری بات کو سمجھنے کیوں کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ دوسرے شخص کو ہی کٹیرے میں کیوں کھڑا کرتے ہیں کبھی آپ نے اپنی ذات کو کٹیرے میں کھڑا کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تعلق میں مجھے تکلیف دے رہا ہے تو ایسا کیا ہے مجھے ہینڈل کرنا آتا ہے یا نہیں آتا تو میں نے ان سے کہا کہ بالکل آپ کو ان کو اپنی زندگی میں واپس لے کر آنا چاہیے اور جتنے بھی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کیونکہ میں ظاہر ہے سائیکیک وے میں لوگوں کو ہیلپ کرتا ہوں واپس لانے میں اور میں چاہتا ہوں کہ واپس ہو لوگ واپس آئیں تعلق بہال ہو کیونکہ جب کوئی شخص واپس آتا ہے اور اس کے ساتھ تعلق بہال ہوتا ہے اس تعلق کا مزہ ہی اپنا ہوتا ہے اس میں بہت مچورٹی ہوتی ہے پہلے تعلق امچور ہوتا ہے اگر کوئی اس طرح کا پیچ آ جاتا ہے جس میں دوسرا شخص آپ کو چھوڑ دیتا ہے کوئی بے فائی کر دیتا ہے کوئی دھوکہ کر دیتا ہے آپ کو ہرٹ کر کے چلا جاتا ہے اس کے بعد جب آپ دوسرے شخص کو اپنی زندگی میں واپس لے کر آتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے آپ کو دوسرے شخص کی سمجھ آگئی ہوتی ہے اس کو ہینڈل کرنا آگیا تو آپ کے اندر بھی جو ٹاکسیسٹی ہے وہ کلین ہوگی ہوتی ہے دوسرے شخص کے اندر کی ٹاکسیسٹی بھی کلین ہوگی ہوتی ہے لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے سائیکیک ویز ہیں جس میں لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے لڑکیوں کو بھی میں بہت ہیلپ کرتا ہوں اس معاملے میں اور لڑکوں کو بھی اس معاملے میں بہت ہیلپ کرتا ہوں تو میں نے انہیں کہا کہ بلکل آپ کو ہینڈل کرنا سیکھنا چاہیے رادر دین آپ اس بات پر فوکس کریں کہ یہ ٹراما بانڈ ہے دیکھیں ٹراما بانڈ ہے تو پھر کیا ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نہ کوئی کونیکشن تو ہے اس کونیکشن کو سمجھیں کہ آپ کا کسی شخص کے ساتھ کونیکشن ہے تب ہی تو آپ مووون نہیں کر پا رہے ہیں اس کو بھول نہیں پا رہے ہیں آپ اسے اپنی زندگی میں واپس جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ وہ تکلیف دے گا یا وہ تکلیف دے گی واپس آ کر یہ جو ڈر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو ہینڈل کرنا سیکھیں نہ کہ لوگوں سے ڈر نہ سیکھیں آپ ایک کون ہے مجھے ایک بات ہے آپ ریلیشنشپ بناتے ہیں کسی بھی ریلیشنشپ کے اندر پین نہیں ہوتی آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا ریلیشنشپ جس میں پین نہ ہو جس میں تکلیف نہ کوئی تعلق ایسا نہیں ہوتا ہر تعلق کے اندر تکلیف ہوتی ہے آپ کو تعلق ہینڈل کرنا آنا چاہیے اب میرے بہت سارے تعلقات ہیں اور مجھے ہینڈل کرنے آتے ہیں مجھے کبھی بھی تعلق سے تکلیف نہیں ملی ہے میں یہ بات آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تو اس بات کو سمجھیں کہ وہ کیوں گیا ہے پھر آپ اس بات سے کبھی نہ گھبرائیں کہ وہ واپس آ کر دوبارہ تکلیف دے گا زندگی میں جب بھی آپ کسی سے کوئی بھی تعلق بنائیں گے کیا وہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا تو یہ جو آپ ٹاکسی سٹی اپنے ذہن کے اندر بھرتے ہیں یہ جو زہر آپ اپنے ذہن کے اندر بھرتے ہیں یہ بالکل نہ بھریں اور یہ جو غلط مشورے آپ لیتے ہیں میں نے کہا آپ کے دوست کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کہ نہیں اس کو واپس نہ لے کر آؤ وہ آپ کو ایڈوکیٹ کریں آپ کو سٹرانگ کریں سائیکالوجیکلی اور ایموشنلی سٹرانگ کریں کہ آپ کو ریلیشنشپ ہینڈل کرنا ہے ایک شخص ہے جس کے ساتھ آپ کو بات کر کے مزا آتا ہے جس کے ساتھ مل کر مزا آتا ہے جسے دیکھ کر مزا آتا ہے اس شخص سے اگر آپ کو تکلیف ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ شخص ہینڈل کرنا نہیں آرہا ہے آپ گڑ کو تو ہے وہ دیکھ رہے ہیں بیڈ کو آپ دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں دوسرے شخص کو ہینڈل کرنا سیکھیں تو میں نے کہا کہ بلکل میں اس کو واپس بلانا چاہتا ہوں سو فیصد اس کو واپس بلائیں گے بسائیں گے آپ کے ساتھ رکھیں گے لوگوں کو بتائیں گے اپنے دوستوں کو بھی آپ بتائیں دنیا کو دکھائیں کہ جانے والا جب گیا تھا تو کوئی بات نہیں ہم اس کو واپس لائے ہیں اور اپنی زندگی میں لاکر ایسی زندگی جی رہے ہیں جو کبھی کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا تو کبھی بھی اس طرح کی بات مست سوچیں کہ جو چلا گیا ہے اس کو واپس لانا ہے یا نہیں لانا لے کر آنا ہے ہر حال میں لانا ہے کیوں نہیں لانا جس کے ساتھ دل جڑا ہو اس کو تو چھوڑنا بلکل بھی نہیں چاہیے اپنے بہت سارا خیال رکھیں جزاک اللہ خیرین کسیر